بسم اللہ الرحمن الرحمن جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ جو آپ کی جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا اللہ کی تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے آنسوں کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنس سے نہ لکھ لے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوان تو بہت تیز ہے اگر آپ کی سواری سوچ ہے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیز سواری کی ضرورت دو قسم کی لوگوں کو ہوتی ہے ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو پاکتے ہوئے کا پیچھا مالے کے نعمت کے لئے کرتے ہیں میں دونوں کام ہی نہیں کرتا جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اپنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹھوٹا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے ہمیشہ اپنے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتروں سے ٹھوکر کھاتا ہے جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان زبانوں کی زبان بند کرتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کی بغیر جینہ سے اکھ لیں دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے ملنے والے کو بہت اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے ہمٹی پر بیٹھا کرے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑاپے میں اولاد مسیبت میں دوست اور غربت میں بیوی کبھی کسی کے سامنے اپنے صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں جسے تم پر یقین ہے وہ مانے گا نہیں دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے پانی سے پانی لکھنا اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لئے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کٹے جائیں دو چیزوں کے سواب کو تولہ نہیں جا سکتا افکار دینا اور عدل کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا واہاں شیطان کا کیا کام قصاب آواز لکا رہا تھا تازہ گوشت لے لو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تازہ گوشت لے تازہ گوشت ہے لے لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میری چیپ اجازت نہیں دیتی صاحب والا میں آپ رضی اللہ عنہ سے ادھار کر سکتا ہوں اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت حکمت سے لبریز سملا ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیڑ سے پیون نہ کر لوں اس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں جس انسان کی جہاں نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا مجھے اس شخص پر تجرب ہوتا ہے روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے وہ موت کے لئے تیاری نہیں کرتا روز دیکھتا ہے دیکھتا ہے